اسلام علیکم کیسے آپ صاحبوں امید کرتی ہوئے کہ اللہ کیا فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و حیرت کے ساتھ ہوں گے رجوعہ رہے ہیں کچھ بات رہے ہیں اس سے مسکراتے رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھم سیبر تینشن برشانی سے محفوظ رکھئے آمین سمب آمین اور دیکھیں کہ آج کل جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو بھی کیش کروایا جاتا ہے کتنی دکھ کی بات ہے وہی انسان جن انسانوں نے بھی آہر جا کے اسی انسان سے ادھر جا کے ملنا ہے ہم ادھر ہم لوگ آرزی ہیں عبدی ٹھکانہ ہمارا جہاں پہ ہم لوگوں نے جاننا ہے وہ کوئی اور ہی ہے لیکن یہ لوگ بھول بیٹھے ان لوگوں کو صرف اور صرف اس جہان کے لیے پیسہ بٹھوڑنا ہے اس جہان کے لیے سب کچھ جمع کرنا ہے جس کی تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ صبح ہم سانس لے رہے ہیں شام تک ہم لوگ وہ سانس ہی ہماری ہم سے چھین لی جائے ہم لوگ اس دنیا میں بھی نہ رہے ہیں اگر یہ سب لوگوں کی سوچ ہو جائے یہی سب لوگ سوچ ہوئے ہیں تو آج یہ دنیا کا حال نہ ہو بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بیٹا ہے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے ماں کا جمرات کے ادھر تھا کرونخوانی تھی لیکن بیٹے کو اپنی آنے والی دولر سے ہی ہوش نہیں تھا بیٹا اپنی فون میں مگن تھا اور پوتیاں میک اپ کر کے تیار ہو کے اپنی دادی کی کرونخوانی پہ جا رہے تھے وہاں بھی جا کے انہوں نے صرف اور صرف کھانا ہی ہڑکی ہے کوئی دادی کی کرونخوانی کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے افسوس ہر روز افسوس کے ٹائٹل لگتے ہیں خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے کاش اگر یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا آپ لوگ رو دو لو پہلے اس کے بعد آپ لوگ خوشیاں بنانا کیونکہ جتنے آپ لوگوں کو افسوس کے ٹائٹل سے ویوز ملیں گے اتنے آپ لوگوں کو خوشی کے شاید ٹائٹل سے ویوز نہیں ملے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ چینل پر فرس ٹائم آئیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائٹ شیئر کریں بیل ایکون کو اول کے اپنی پر پرس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کا اسی ٹائم مل سکے تو آج میں بات کر رہیوں نشا کی پاک ویلیج فوڈ اور پاک ویلیج فیملی ویلوگز اور نیہا فیملی ویلوگز والوں کی میں نے اپنے دوسرے چینل پر بھی ان کے لیے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی شاید جو میرے ادھر کچھ سبسکرائب ہیں انہوں نے بھی میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی دیکھی ہوگی تمہیں یہ بات کرنے چاہوں گی کہ پہلے یہ عورت آئی تھی کونٹنٹ بنانے کے لیے اچھا خاصہ اس کو مل گیا تھا شاستہ اور ان لوگوں کے درمیان کیا ہوا تھا میں آج آپ کو بتاتی ہوں ان لوگوں کے درمیان یہ تیپ آیا تھا کیونکہ شاستہ جیسی چلاک اور مکار اور کبھی مر کے بھی ان کے بڑے باپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی ان لوگوں نے شہیب نیا تھا کہ ہم لوگوں نے تمہیں شورڈر دینا ہے تم نے بھی یہ منگنی والا جو ڈراما یہ کرنا ہے کیونکہ اس سے تمہارے چینل بھی ہوگا چلے گا اور میری بین کا بھی اور ہم لوگوں کا بھی چلے گا شاید انہوں نے پیسے بھی کچھ لیے ہو کیونکہ پیسوں کے بغیر تو یہ کسی کو سلام تک نہیں دیتے اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے سامنے ہے انگیجمنٹ ہوئی ہے اب کہہ رہی ہیں میری دادی کی خواہش تھی دادی کی خواہش تھی جو اس کا بدیجہ جب فوت ہو گیا تھا تو آپ لوگ ان کے گھر کیوں نہیں گئے تھے دادی کی خواہش تھی تو آپ دادی کی خواہش کو پورا کرتے اببا حضور کو بولتے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا ٹیٹل ہے کہ موہ میں داند نہیں ہے پیٹ میں آنت نہیں ہے اور بڑا چلا ہے شادی کرنے اور یہ کہہ رہا تھا نا ابھی تمہیں جوان ہو واقعی آج ہے خواہش بلکل سچ ہو چکی ہے اب دیکھیں پوتی ادھر سے آ گئی اپنے گھر سے کراچی آ گئی اس کو نہیں پتا تھا وہ کسی اور دنیا میں تھی اس کو اپنی پتا تھا کہ میری دادی اممہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں دادی کی فوتکی پہ وہ ہی فلائٹ پکڑ کر وہ نہیں آ سکتی تھی دادی کا آخری دیدار کرنے کے لیے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ چہرہ اب منہ و مٹی تلیل چلا جانا تھا وہ دوبارہ سے واپس نہیں آنا تھا آپ لوگوں کی دنیا میں کہ آپ لوگ پھر اس سے مل سکیں اچھا انہی کی وہ ایک انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور آپ آج ہو انہی کے دم سے آپ لوگوں نے دنیا دیکھی انہی کے دم سے آپ لوگوں کا ایک نام ہے دادی اور دادا اپنے ماں باپ سے بھی پیارے ہوتے ہیں کتنی مقدس ہوتے ہیں وہ استیان لیکن افسوس کے قدر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا ہے لیکن ان کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا ہے جب دادی دنیا سے چلی گی پوتی کو ہوش نہیں تھا آنے کا شادی کے لیے دوڑی باغتی گل چھڑے اڑانے کے لیے ادھر آ گئی ادھر آ کے انہوں صرف کرنی تھی کہ میری دادی اس دنیا میں نہیں رہی ہے کیونکہ اپنی دادی کی فوتکی کا بھی اس نے کانٹنٹ بنانا تھا دادی کی موت کو بھی اس نے کیش کرنا تھا اور وہ ہی کیش کیا اچھی ویڈیو چلی اس کے علاوہ جی اب شادی کا کیا کریں شادی ڈیلے ہو وہ تو آپ کبھی مر کے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے جو اس کا بندگوں کو ان کے کندے پر رکھ کے چلانی تھی بابی لوگوں کے مہکے والوں کے کہ وہ لوگ جو انہوں نے تیاری کر دی ہے اب وہ کیسے یہ ڈیلے کریں گے اس کے علاوہ پنجائد بٹھائی گئی چاچے تائے جو انہوں نے کہا کہ آپ کر لو آپ نے تو ان سے پوچھنا بھی نہیں تھا چاہے وہ لوگ منہ بھی آپ لوگوں کو کرتے لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا تھا کیونکہ پھر تو آپ لوگوں کے بھی لوگز کوئی دیکھتا ہی نہیں تو جس طرح سے اس کی بہن نہیں آتی آپ لوگوں کے سامنے وہ نکاب پہنتی تھی ہمیشہ پردے میں آتی تھی لیکن چند ویوز کی خاطر جس شام سے اس کو بے پردہ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے اب نکاب تو نکاب اب اس کا دوبٹہ بھی اتر گیا ہے گلے میں ایک سیٹ پر لٹکا رہتا ہے اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے جو بھی بندہ آئے بینہ کسی رکاوٹ کے اس کا فگر کو دیکھ سکتا ہے یہ ہے اببہ حضور نے سنتے رسول رکھی ہوئے لیکن سنتے رسول کا پاس نہیں ہے اب ان کی عیج ہے اللہ اللہ کرنے کی عمرہ کریں جا کے اور اللہ کو یاد کریں اپنے بچوں کے فیوچر پر نظر رکھیں اپنے بچوں کے اگرستی پر نظر رکھیں لیکن اببہ حضور کو اب اپنے ہی کرنا ہے کیونکہ اب انہوں نے دوبارہ سے جوان ہونا ہے اب انہوں نے ہنیاں منیاں منہ نہیں ہے اب انہوں نے آوٹنگ کرنی ہے اب انہوں نے وہی چونچ لے کرنے ہیں جو پہلی شادی کے شروع دینوں میں تھے تو اببہ حضور کو پھر سے جوانی چڑ گئی ہے اب اببہ حضور کی بیٹیاں جا رہی تھی کرونخوانی کے لیے اپنی دادی کے گھر تو اببہ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کب آئیں گے اببہ حضور فون بر اپنی نئی نویلی دولن سے گپیں لگانے میں مصروف تھے ان کو کوئی نہیں تھا کہ آج میری ماں کان ختم گیا درود گیا دعا بولی جائے گی اور میں اس میں شامل ہوں تو اببہ حضور رامس اون سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کوئی نہیں تھا جانے والے چلے جاتے ہیں انسان تو مر تو نہیں سکتا ساتھ لیکن یہ ہوتا ہے اپنے پیاراں جب سے کہتا ہے ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہیں پہ سٹاپ ہو گئی ہے لیکن مسلمانی طور پر اگر دیکھا جائے تو تین دن ہی سوگ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہر دن ہمارے لئے افسوس ہی کا ہوتا ہے لیکن ان کے بابا کو کوئی کیا سمجھائے کیونکہ ان کو شوق چڑھا ہے نئی دولن کا اب نئی دولن آئے گی بابا کے چوچلے ہوں گے بابا ہنیم نیم نائے گا بابا مزے کرے گا آگے بھی شئر آٹنگ کے تو باب تو گیا ہی نہیں ہے یہ ادھر گئی ہیں میک اپ کر کے تیار ہوئی ہیں ادھر جا کے صرف انہوں نے کھانا ہی ہڑک کیا ہے اور قرآن خوانی مغیرہ کوئی دکھائی نہیں گئی ہے جب کھانے کی ویڈیو بنا سکتے تھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو دکھاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیز کو شیئر کرتے ہو تو یہ بھی کر دو آپ چھوٹی میں ان کو افسوس ہے کہ شاستہ نے کیوں رشتہ ختم کیا کیونکہ ہماری دادی کی خواہش تھی جاؤ شاستہ کے پاؤں پڑھو بولو کہ ہماری دادی امی کی خواہش تھی کیا اب ابا حضور کو انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے دوسری جگہ سے بھی جواب مل گئے ہیں اب شاستہ کی یاد آگئی ہے پہلے اس کی یاد نہیں آئی تھی ان کے گھر نہیں گیا تھا جس طرح کی مکار اور چلاک یہ ہے اسی طرح کی مکار اور چلاک ان سے بھی آٹھ دس ہاتھ آگئے ہیں شاستہ اس کا بھی چینل نہیں چل رہا تھا غیر مرد کی پک لگا لگا کے امی ان کی بن بن کے ان کے بوڑے باپ کی تھا تصویر لگا کے اچھے خاصے ویوز لیے ارے ڈوب کے مر جاؤ آپ لوگ کسی ٹائم دیکھ کر اچھا تھا کیونکہ آپ لوگوں کے ادھر دنیا میں نے اور ہی گند پھیلانا ہے آپ لوگوں نے پیسے کی وجہ سے کتنی گھروں گے آپ لوگ اب یہ جو نشا ہے نشا کو کوئی بچوں کی تربیت پر ہوش نہیں ہے لوگوں نے پہلے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو کیوں لے کر نہیں آئی اب لوگوں کے کہنے پر اپنی بیٹی کو لے کر تو آئی ہے لیکن اپنے بچوں پر بلکل اس کا فاکس نہیں ہے انتہائی بدتمیز بچے ہیں جن کو اٹھویں بیٹھنے کا صلیقہ نہیں ہے کیونکہ دن بار یہ لوگ ویلوگز بناتے ہیں رات بار یہ لوگ ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں ٹک ٹاک بھی لائیو آکے بچوں کے پاس ان کے لئے ٹائم ہوتا ہی کہاں آئے کہ بچوں کو بے یہ تربیت پر فاکس کریں ان کو سکول بیجیں آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ پہلے تھی کس طرح سے یہ مرین قسم کی تھی یہ نشات جب ادھر سے آئی تھی باگ کے اس فیروز کے پیچھے پھر اس میں دم آیا جب اس نے ویلوگز بنینا سٹارٹ کیا جب یہ تھوڑی سی فیمس ہو گئی آپ دیکھیں اس کے کرتوت یہ ایسے ہی بے پردہ ہوگے گنتی ہیں یہ بے ہیجائی کو بے شرمی کو پر موڈ کرتی ہیں ساتھ میں ان کے بائی ان کے باپ بہت خوشی سے اس بات کو کہتے ہیں کہ آج ہم جو ہے اپنی بیٹی اپنی بینوں کے دم سے ہم لوگ مر کے بھی وہ کچھ اگٹھا نہ کر سکیں گے جتنا ان عورتوں کے وجہ سے ہمیں ملا ہے کیونکہ یہ سارے مرد عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں اب کل شاپنگ بھی ہوگی ہے پہلے دادی کا رونر جا رہا تھا